السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو جی آج میں آپ لگوں کو دو اور اپنے آٹفٹ جو ہے وہ دکھانے والی ہوں جو کہ میری ماما نے کریئیٹ کر کے بھیجے ہیں سب سے پہلے وائٹ والے کی تو میں نے ویڈیو لاغ اپلوڈ کیا تھا اور آپ سب نے بہت زیادہ لائک کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دو اور آٹفٹ جو ماما نے مجھے کریئیٹ کر کے بھیجے ہیں وہ بھی آپ لگوں کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے تو وائٹ والے کا میں تھوڑا سا کلپ لگا دوں گی جنہوں نے میرا وہ ولاغ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں یہ جو ولاغ میں اوپر پکچر نظر آ رہی ہے یہ والی پکچر میں نے اپنی ماما کو بھیجی تھی اگر آپ لگوں کو اس میں صحیح سے نہیں پتہ لگ رہا تو آپ ضرور جا کے میرا وہ والا ولاغ بھی دیکھئے گا اور ماما نے مجھے ایز اٹس سیم ٹو سیم وہی والا آٹفٹ مجھے کریئیٹ کر کے بھیجا اور یہ اس قدر پسند آیا اور آپ لگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ لائک کیا تو اب میں آپ لگوں کو اپنا آٹفٹ نمبر ٹو دکھاتی ہوں اور میں سب سے پہلے یہ دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی ماما کو کونسی پکچر سینڈ کی اور کونسا آئیڈیا دیا جسے میری ماما نے آٹفٹ نمبر ٹو کریئیٹ کر کے مجھے بھیجا اچھے تو آٹفٹ نمبر ٹو کے لیے مجھے یہ والی پکچر نظر آئی جو کہ مجھے بہت اچھا آئیڈیا لگ رہا تھا کہ آپ کے پاس پلین سوٹ ہو اور ساتھ جو دوبتہ ہے وہ فل فینسی ہو تاکہ آپ دوبتے کو اس طرح سے کیری کر سکو اور یہ مجھے بہت زیادہ الگنٹ لگ رہا تھا اور میں نے اپنی ماما کے ساتھ یہ والی پکچر بھی شیئر کی کہ اگر پاسیبل ہو تو مجھے اس طرح کا بھی ایک آٹفٹ جو ہے وہ کریئٹ کر کے دیں تاکہ میں ایسا آٹفٹ بھی کیری کر سکو اور اس طرح سے دوبتہ لے سکو اور ساتھ میں نے یہ والی انٹرنیٹ سے مجھے کوئی پکچر ملی تھی ریفرنس کے طور پر میں نے ماما کو یہ والی پکچر سند کی اور یہ نیٹ کا فیبرک ہے اور اس کے نیچے شموس سل کی لائننگ لگا کے کسی نے پکچر لی ہوئی ہے بسی کے لیے یہ شرٹ ہے جو کہ ایسے ڈسپلے کی گئی ہے بات میں نے ماما کو ایزا ریفرنس یہ والی پکچر بھیجی کہ اس طرح کا مجھے دوبتہ چاہیے اور شرٹ اور پورا جو سوٹ ہے وہ مجھے چاہیے پلین بلکل اور مجھے کلر بھی یہی والا چاہیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماما نے میرے لیے کیا کریئٹ کیا تھا اور ایک اور چیز مجھے یہ آئیزا کان کے جو بازو ہے نا یہ بہت ہی پسند آ رہے تھے تو میں نے ماما سے کہا کہ جو میرا پلین آرٹفٹ ہے اس کے جو بازو ہیں وہ اس طرح سے مجھے چاہیے پلس بلے اس طرح کے جو بٹنز ہیں وہ لگے ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماما نے میرے لیے آرٹفٹ کیسا کریئٹ کیا تو یہ ہے میرا آرٹفٹ نمبر ٹو یہ ریل میں اس قدر پیارا لگ رہا تھا ایم ساری میں اس کو پریس نہیں کر سکی کیونکہ آپ کو نیچے ہاشے گزرتا نظر آئی رہا ہوگا ویڈیو ہی میں نے اتنی مشکل سے بنائی اچھے تو سب سے پہلے آپ میرے بازو دیکھ سکتے ہیں ایز اٹیز ماما نے وہی والے بازو بنوائے تھے اور میں نے ماما سے کہا تھا کہ مجھے پلین سوٹ چاہیے بٹ ماما نے پھر بھی تھوڑی سی جو اس پر ڈیٹیلنگ ایڈ کی ہے وہ اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ بیک سائٹ پہ ٹرسلز لگوائے تھے اس آٹفٹ کے بھی اور لانگ شرٹ میں نے بنوائی تھی جو کھلا پلازو ہے اس کے ساتھ اور بیک سائٹ شرٹ کی فل پلین ہی تھی پلازو بھی پلین تھا بٹ فرنٹ پہ جو ماما نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کروای تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ کلر کی باریک سی اتنی نائس الیگنٹ سی لیس لگی ہوئی ہے اور یہ لیس بازو کے نیچے سے شروع ہوتی ہے نیچے دامن تک جاتی ہے اور اتنا پیارا یہ ڈیسائن لگ رہا تھا گلے پہ بھی یہ لیس تھی باریک سی اور گھیرے پہ بھی یہ لیس تھی اور اس کی وجہ سے یہ آٹفٹ واقعی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیبرک جو ہے روسل کا فیبرک ہے اور مجھے پرسنلی روسل کا فیبرک جو ہے وہ بہت پسند ہے کیونکہ جو روسل کو ہوتا ہے وہ آپ like آپ شادی پہ بھی پہن سکتے ہو آپ کسی دعوت پہ بھی فیبرک پہن سکتے ہو اور اب بہاری تھی دوبٹے کی اور میں دیکھتے ہی دوبٹہ حیران ہوگی کہ ایکزیکٹ وہی دوبٹہ تھا جس کی میں نے ماما کو پکچر سیند کی تھی مجھے تو وہی لگ رہا ہے بہت سیملر تھا اتنی پیاری دوبٹے کے بھی یہ سلور کلر کی پائپنگ ہوئی ہے اور مجھے تو پرسنلی دوبٹہ بھی بہت زیادہ پیارا لگا اور جیسا میں چاہتی تھی اس اٹس وہی آٹفٹ جو ہے ماما نے کریئیٹ کر کے مجھے بھیجا اور یہ تو میرا اب تک سب سے فیورٹ آٹفٹ بن گیا ہے اور دوسرا آپ لوگوں نے پشلی ویڈیو میں پوچھا تھا بہت زیادہ کہ میرے آٹفٹ کا فیبرک کون سا تھا تو جو وائٹ والا آٹفٹ تھا اس میں امرویڈیڈ شفون کا وہ فیبرک تھا اور یہ فیبرک آپ لوگوں کو مارکٹ میں ایزیلی مل جاتا ہوگا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے بہت آپ لوگوں کی چوئیس ہے کہ آپ اس کا لہنگا سلوا سکتے ہیں آپ اس کی میکسی بھی سٹچ کروا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں اپنے پچھلے ولاغ میں دکھایا تھا میں نے اس کا شرٹ دوبتہ بنوایا ہے اور یہ والا جو آٹفٹ اس کا جو دوبتہ ہے وہ شرٹ آپ کو ملیں گی جو کہ میں نے دوبتہ بنوایا ہے اور یہ ہے وہ تھرڈ پکچر بیسی کے لیے یہ والا فیبرک بھی اس قدر مجھے انسٹرگرام پہ بھی دیکھنے کو مل رہا تھا اور مارکٹ میں بھی یہ مجھے بہت زیادہ نظر آرہا تھا بہت آبیسلی ہاشر کے ساتھ اور اتنے شارٹ ٹائم میں میں خود کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائی اور نہیں کچھ آٹفٹ بنوا سکی تو یہ پکچر بھی میں نے ماما کو سینڈ کی کہ اگر ایسا فیبرک میں پلین آٹفٹ مل جائے تو وہ بھی کافی اچھا رہے گا اور میں نے بس آپشن کی طور پر سینڈ کی تھی پر جی ماں سے انکار نہیں ہوتا ماما نے وہ تینوں پکچرز کو اپنی پوری کوشش کی کہ وہ تینوں پکچرز لے کے اور بہت زیادہ قریب قریب جو ہے مجھے تینوں آٹفٹ کر کے بھیجے اور سب سے زیادہ تھانکس میری امی جی کا جو یہ ساری چیزیں میرے لے آئی اپنی چیزیں پاکستان چھوڑ کے میرے یہ جو آٹفٹ ہے ماما نے اتنے پیار سے کریئیڈ کیے وہ لے آئیں تو یہ ہے وہ تھرڈ آٹفٹ پکچر میں لائننگ جو ہے بازوں پر نہیں لگی تو اس کی تھوڑی ڈفرنٹ لوک آ رہی ہے بٹ میں نے فل لائننگ لگوائی تھی کیونکہ میں ہجاب کرتی ہوں تو ماما نے یہ والا میرا تھرڈ آٹفٹ جو ہے یہ کریئیڈ کر کے بھیجا یہ پکچر میں ویڈیو میں اس کی سٹونز اتنے انبیلنس کیوں نظر آ رہے ہیں بٹ ریل میں اس کی اتنی نائس لوگ کہا رہی تھی اور جو دبتہ ہے وہ ماما نے پلین لے کے اور اس کی جو بارڈر پہ وہی والے سٹونز کا ڈبل پیس لگوایا تھا جس سے دبتہ بھی اس قدر پیارا لگ رہا تھا اور یہ آٹفٹ تو مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے آتے ہی کسی دعوت پہ آلیڈی ویئر بھی کیا اور سب نے اتنی زیادہ اس آٹفٹ کی تعریف کی اصل میں یہ کلر ہی بہت نائس تھا اور بہت زیادہ الیگنٹ لگ رہا تھا یہ تھے میرے تھری آٹفٹ جو میری ماما نے کریئیٹ کیے تو اس لئے میں اس کی اس طرح کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی کہ آپ کہاں سے فیبرک لیں تو آپ کو چیپ پرے گا کہاں سے آپ سٹیچنگ کروائیں اور کیا آپ میں نے صرف اس ویڈیو میں جسٹ آئیڈیا دیا ہے کہ آپ ایک پلین سوٹ کے ساتھ ایک فینسی کوئی بھی آپ کو مارکٹ میں جو فینسی دوبتہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کیری کر سکتے ہیں اور یہ جو مکیش والا میرا سوٹ ہے اس طرح کا فیبرک مارکٹ میں بہت زیادہ پڑا ہے اس طرح آپ کس طرح سٹائل کر سکتے ہیں ایک لانگ شیٹ سے لوا کے فیبرک کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے و لوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ